کیا آپ کے حال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے اور اس کے بعد جو ایک ردعمل سامنے آ رہا ہے؟ ایک ریٹائیڈ جج کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس معاملے کو امپارشلی بغیر کسی پریشر کے بغیر انفیونس کے وہ ان کی تحقیقات کرسکے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر جون گئے شہباز شریف کے پاس کیونکہ الیگیشنز ایجیکیٹر کے اگنس بھی لگی ہے؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو شہباز شریف سے اس ٹائم پر ملنا چاہیے ایک اذاب بنائے ہمشے آئی پورٹ ججز کا جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنے کریئر کو خطرے میں ڈال کر اس طرح کے نفتے شافات کیا اور پبلک کیا ایک ریٹائیڈ جج کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی جرنیل کو کو بلا کے سوال و جواب کرسکے عزت کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ سیاست کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا پاکستان میں اب اس کا کہیں انکان یا اس کی کوئی پوسیبلیٹی نظر نہیں آتی ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ہم آپ کے لیگل پروفیشن کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہت بھی خامیہ آپ کو نظر نہیں آتی کیا ان لوگوں کو اپنی طاقت پر یقین کرنا پڑے گا ان جیسے اس تمام طرح لوگوں سے امیدیں رہت کر صرف اپنا دل دکھایا جا سکتا ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب صحیح ہوں گے آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائے کورٹ کے اندر جو چھے ججز نے لیٹر لکھا ہے اس نے ایک گہما گہمی سی سیچویشن کریٹ کر دی ہے پاکستان کے اندر تو کی ہے مگر جو اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان اسپیشلی آفٹر قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ پاکستان کے ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک کمیشن تشکیل دی جائے گی حکومت کی طرف سے جس میں ایک ریٹائر جج اس پورے ایشو کو دیکھیں گے ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ حال ہی کے اندر پرچھے ایک سال کے اندر ججز کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو خوفیہ ادارے ہیں انہوں نے بہت پریشر ڈالا ہوا تھا ججز کے اوپر ان میں سے کچھ ججز کے اندر کمروں کے اندر allegedly کیمرے بھی لگائے گئے دوسری طرف ریلیٹیوز بھی اٹھائے گئے what does this all mean پاکستان کے لیے اور ادلیہ کی آزادی کے لیے اس موضوع میں بات کرنے کے لیے مجھے ایک بار پھر موجود ہیں حیدر علی بٹ صاحب جو ہیں ایڈوکٹ ہائی کورڈ آف پاکستان کے اور فاؤنڈنگ میمبر ہیں پروگریسیو ڈیموکراتک لائرز فورم اور انہوں نے بھی بھی آپ آ چکے ہیں حیدر بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا پہلے دیے بتائیں کہ کتنا سگنفکنٹ ایشو ہے آئی ٹھنگ یہ جو انکشاف ہے ہائی کورٹ ججز کی جانب سے یہ جو دہائیوں سے لوگ کمپلین کرتے آ رہے ہیں دہائیوں سے لوگ سڑکوں پر ہمیں بلوچستان کی پنجاب کی خیبر پختون خان کی وزیرستان کی کراچی کی گلگت بلدستان پورا جو خطہ ہے پاکستان جو کہلاتا ہے ہر خطے کے اندر جو لوگ دہائیاں دے رہے تھے کہ یہ ہمارے جو ملک کی ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہیں میرے خیال میں اس سب پر جو مہر ہے وہ ثبت کی اور سب کی حقیقت پر اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھے جزیز ہیں ان انہوں نے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ پہلی بار تو اس طرح ہو نہیں رہا یہ پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ہوا اس ملک میں آپ کسی بھی جماعت کے سیاسی کارکنوں سے بات کر لیں سب کے ساتھ ہوا پی ٹی اے کی باری تھوڑی لیٹ آئی پی ٹی اے کو اب جو مار پڑ رہی ہے ان کے گھروں میں جو ریڈیں ہوئیں جو عمران خان کے ساتھ سلوک کیا گیا جو باقی تمام تر ان کے ساتھ اسوسییٹڈ ایون جو افسر تھے جو سرکاری ملازمین تھے ان کے ساتھ جو کیا گیا اسی طرح بیوروکریٹس کی کہانی آپ سنیں گے ان سے ملے گا آپ جو بزنس کمیونٹی ہیں ان سے بات کریں گے تو ان سے ملے گا تو یہ تو اب یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی ریپبلک نہیں ہے یہ ایک روک سٹیٹ ہے یہ ایک فیشسٹیٹ بنتی جا رہی ہے جس کا مکمل طور پہ جو نسبل آئین ہے ریاست کا چلانے کا وہ جمہور یا آئین یا قانون نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو کہ جنگل کا قانون ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس اسلہ ہے آپ کے پاس ہتھیار ہے آپ کے پاس ڈنڈا ہے آپ اس کے ساتھ چلائیں گے اور میرے خیال میں اس وقت میں اسلامباد ہائی کورٹ ججز کا یہ اس وقت یہ سامنے آنا لیٹر ان تمام تر جو دہائیوں سے لوگ رو رہے ہیں سسک رہے ہیں انصاف کی بیک مانگ رہے ہیں فورڈ ڈسپرینسز کے خلاف اور ان کی بدماجی کے خلاف اس کے اوپر مہر ثبت کرتا ہے حیدر یہ لیٹر لکھا گیا ان چھے ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کانسل کو اور اس کے انہیں ڈیماند کی گئی کہ ایک جوڈیشل کنونشن کو تشکیل کیا جائے جو اس سب موضوعات کو تحقیق کر سکے کیا آپ کے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے اور اس کے بعد جو ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے کیا وہ صحیح رد عمل ہے میرے خیال میں یہ تو یہ جو ان کا بھی ریکشن آیا اس کے اوپر یہاں ان کا جو وہ ہم تو توقع نہیں کر رہے تھے ہماری توقع تو کچھ اس سے بڑھ کے تھی ایک ریٹائیڈ جج کو بنا دینا بھئی اسلامباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے رشتداروں کو اغواہ کر رہے ہیں ہمارے گروں میں کیمرے لگا رہے ہیں ہمیں جان کی دمکیاں محفوظ نہیں ہیں ایک ریٹائیڈ جج کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس معاملے کو امپارشلی بغیر کسی پریشر کے بغیر انکوینس کے وہ ان کی تحقیقات کر سکے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری توقع تو یہ تھی کہ جو ہائی کورٹ ججز نے کہا وہ بالکل صحیح بات تھی کہ پورے ملک کے جو ججز ہیں جس طرح سے لوئرز کنوینشن اپنا کرتے ہیں اس طرح سے یہ بار کے ساتھ مل کر بار اسوسییشنز کے ساتھ مل کر بار کانسلز کے ساتھ مل کر ایک بڑا جوڈیشل کنوینشن بلاتے اس میں پلیٹیکل پارٹیز کے سٹیک ہولڈرز کو بلاتے جتنی بڑی جتنا بڑا یہ انکشاف اور جتنی بڑی سوک آرڈ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیگیشن ہے یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر اس کے اوپر ایک لاحمل بناتے تاکہ جو پارفل کورٹرز ہیں اس ملک کے جو ملٹری ہے جو آئی ایس ای ہے جو ایجنسیز ہیں جو اس ملک کو بے رہمی کے ساتھ چلا رہی ہیں اور آج ملک اس نہج پر پہنچا اس کو کسی طریقے سے بریک لگائے جا سکتی لیکن یہ جو ریٹائیڈ سپریم کورٹ کے جج کو یہ اختیار دے دیا گیا یا اس کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ آپ اس میٹر کو پروپ کریں اس کی انویسٹیگیشن کریں میرے خیال میں وہ مزاق بنایا ہے جو چھے ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا ہے میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کا اور جو اس وقت حکمران ہیں ہمارے شباز شریف اور ان کی جو حکومت ہے اس وقت ان کی نا اہلی ہے ان کی ڈرکوکی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے دونس سے داندلی سے ڈنڈے سے زور سے مار پیڑ سے ان فور ڈسپیرنسی سے یہ انہی کے سہولتکار ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر کیوں گئے شباز شریف کے پاس کیونکہ الیگیشن تو ایگزیکیٹیو کے اگینسٹی لگی ہے میرے خیال میں یہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھیں لیکن ہم نے یہ چیز بڑے غور سے پچھلے کچھ عرصوں میں یہ مشاہدات کی ہیں کہ جتنے اس طرح کے بڑے لوگ ہیں جو لبادہ اڑتے ہیں جب بھی ان پر مشکل وقت آتا ہے ہیمرائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں کانسٹیوشن کی بات کرتے ہیں سیویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں آخر کار جب وقت آتا ہے ان کو وہ اقتدار ملتا ہے یا ان کو وہ طاقت ملتی ہے یا ان کو وہ منصب ملتا ہے تو وہ ان کی ایگو ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ بہت اس کرسی اور اس منصب کے اعتبار سے بہت چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو شباز شریف سے اس ٹیم پر ملنا چاہیے تو ویسے ہی آپٹکس کے اعتبار سے ہی بہت بری آپٹکس جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیئے ہیں بجائے اس کے کہ اگر آپ نے اس طرح کا ہی فیصلہ کرنا تھا تو کام اس کم آپ آپٹکس کا ہی خیار رکھنے آپ خود سے یہ فیصلہ کرنے مل کر اور خوشگپیاں لگا کر اور آپ مزاق بنائے ان چھے آئی کورٹ ججز کا جنہوں نے اپنی زندگی اپنے کریئرز کو خطرے میں ڈال کر اس طرح کے ان کے شعفات کیا اور پبلک کیا ان تمام تر چیزوں اچھے یہ پروسس تو یہ چھیڑ دیا ہے اب کیا ہوگا جس طرح سے اس ملک میں جتنی بھی آج تک کمیٹیز بنی ہیں وہ ان فورڈ ڈسپرینسز کے معاملے پہ ہوں وہ مارڈل ٹون کی تحقیقات ہوں وہ کوئی نائنٹ میں پہ کوئی کمیٹی بنے اس کی تحقیقات ہوں ان فورڈ ڈسپرینسز پہ جو کمیٹیز بنی ان کی ہوں یا جو ملک کے اندر جو بھی ہمینٹس ابیوسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو کمیٹیز بنتی ہیں اس کا مقدر بھی اسی طرح کا ہوگا اور اس کا بھی جو جس میں آپ اندازہ اس سے اس کی کریڈیبلیٹی کا کریں کہ جو سٹنگ ججیز ہیں وہ بے باس ہیں ایک ریٹائر جج کس طرح سے جرنیلوں کو اور آئے سے کوئی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے پروپ کر سکتا ہے اس میں ایک مزائکہ کہز آپ کو بات بتاؤں کہ جب شوکت صدیقی والے معاملے پہ جب انہوں نے جنرل فیض کو بلانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت کیا ہوا وہ ایک تو پیش نہیں ہوئے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کم از کم آن لائن ہی ہمیں آکے کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے وہ بھی نہیں ہوئے پھر ان کو میل کرنی پڑی کہ یہ جناب ہمارے سوالات ہیں ان کے جواب دے دیں تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو یہ کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ریٹائر جج کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی جرنیل کو کسی آئی ایس آئی کے بڑے آفیسر کو وہ بلا کے سوال و جواب کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ فقط ایک مزاق کیا گیا قوم کے ساتھ اور ان تمام ترججز کے ساتھ جنہوں نے یہ انکشافات کی ہماری جب لاس بات ہوئی تھی یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے تو آرمی ایکٹ کے انتے تبدیلیاں لے کے آئی گئی تھی تقریباً ایک سو چار لوگ جو بھی بھی ڈاکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ملٹری ٹرائلز فیس کر رہے ہیں ان کی ٹرائلز کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی یہ ایشیو یہ موضوع دوبارہ ڈسکس ہوا ہے پیرنٹلی کازی فائز عیسی صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بائید نہیں ہے اس کے باوجود کہ چیمپین کازی فائز عیسی صاحب بن رہے تھے کانسٹیوشن کانسٹیوشنل سوپر میسی کے اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب سے مل کے اور یہ اجازت بھی دے دیں کہ جی ملٹری کوڈ جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں اور جو نائنٹھ میے کے لوگ ہیں جنہوں نے رائٹس میں شامل ہوئے اور جنہوں نے ہمارے ملک کی جو سب سے مقدس گائے ہیں اس کے خلاف اتجاج کیا تو ان کو ملٹری کوڈز کے اندر گسیٹا جائے تو یہ کہیں بات بائید نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ یہ تصور کریں کہ جہاں پر ڈیتھ جو ہے ڈیتھ ہیس بکام نیو نورمل ان پاکستان یہاں پر کسی کو مار دینا وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں سمجھا جا رہا کسی کو اٹھا لینا کسی کو فورس فولی ڈسپیئر کر دینا یہ اب الیکشنز کی مثال لیں محسن داوٹ کی مثال لیں اس کو سیدھی گولیاں ماری گئیں اس کے چار ساتھیوں کو مارا گیا نائتھ میے کا جو واقعہ انسیڈنٹ بار بار اس کی بات کی جاتی ہے جس سے پورے ملکی سیاست کو لپیٹ کر پھینک دیا پورے نظام کو لپیٹ کے پھینک دیا اس میں کتنے لوگ اس دن مارے گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا لوگوں کے ساتھ اور آج تک اس ملک میں کیا ہو رہا لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں ہیمنائیٹس کی وائلیشن اور سنگین جرائم جس میں ریاست ہماری انوالو ہے وہ ایک نیو نارمل اس ملک کے اندر بن چکے ہیں اب لوگ بودر بھی نہیں کرتے اتنی زیادہ ڈپریشن ہے سیاسی اعتبار سے کہ لوگ بودر نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں جن کے پاس چند پیسے ہیں وہ کسی طریقے سے ان کا پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم کہیں پہ چلے جائیں اگر نہیں جا سکتے تو ان کی پہلی پھر کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس ملک کا جو مافیا ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں اس ملک کے جو پارفل کورٹرز ہیں ان کے ساتھ دوستیاں اور ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں عزت کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ سیاست کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا پاکستان میں اب اس کا کہیں انکان یا اس کی کوئی پوسیبلیٹی نظر نہیں آتے سو یہاں پر جو نیو نارمل ہے وہ ہے مارنا مرنا ان فورس فلی ڈسپیئر ہو جانا ہیمریٹس کی وائلیشن ہونا لوگوں کے چادر چار دیواری کے تقدس کو پمال کرنا عورتوں کی تضلیل کرنا لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگانا لوگوں کی ویڈیوز بنا کے بلیک میل کرنا یہ نیو نارملیس ملک کے اندر بہت ہی افسوسناک سیچویشن اور پچھر آپ پینٹ کر رہے ہیں ہیدر فائنلی یہ بتائیں کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ہم آپ کے لیگل پروفیشن کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہت ہی خامیہ آپ کو نظر نہیں آتی کیا دیکھیں ایک بات تو ماننی پڑے کی کہ جو بار اسوسییشن اور بار کانسلز کا رو رہا ہے سٹوریکلی وہ بہت پروگریسیو اور ڈیموکرائٹک رہا ہے پاکستان کا ایک باہد ادارہ ہے جو چاہے ڈکٹیٹرشپ ملک میں رہی چاہے عامریت رہی لیکن وہ ایک ڈیموکرائٹک پروسس کا حصہ رہا وکلا کے اندر تین سے چار جگہ چار سطوں پہ جمہوریت پریکٹس ہوتی ہے ڈسٹرک بار اسوسییشنز میں ہائی کورٹ بار اسوسییشنز میں سپریم کورٹ میں پھر بار کانسلز جو ہیں ہماری صوبوں کی ان کے اندر سو چار الیکشنز ہوتے ہیں ہمارے سو چار سطہ پہ جو جمہوریت ہے وہ پریکٹس ہوتی اور یہ کانٹینسلی ہر سال یہ الیکشنز ہوتے ہیں سوائے بار کانسلز کے وہ پانچ سال بعد ہوتے ہیں اب یہاں پر ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ایک گروپ جو کہ آسمہ جہانگیر گروپ ہے انڈیپینڈنٹ آسمہ جہانگیر کی جو روح کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں ان کی جو ساری جدو جہد تھی جو اس کے اوپر جس کی وجہ سے ہمیں کیا دیکھنا پڑا کہ جو پنجاب بار کانسل ہے اس کے جو اگزیکٹیو ہیں جو وائس چیئرمین ہیں پنجاب بار کانسل کے وہ ان کے گروپ کے ہیں اور اس گروپ سے جب میں انڈیپینڈنٹ گروپ کہتا ہوں تو اس کے اندر بھی دڑے بازی ہے اس دڑے میں جو ہاوی ہے گروپ آسمہ جہانگیر گروپ کے اندر وہ آزم ندیر تارد اور احسن بون ہیں ان کا ہی ایک جو گروپ کا میمبر کامران بشیر جو کہ وائس چیئرمین ہیں اس وقت پنجاب بار کانسل کے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے کے اوپر اور وہ سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو لیکن یہاں پر جو لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی مشہوری کے لیے کرتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس ملک میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کریں آپ بھی محترمہ فاطمہ جناہ کی طرح گدار کے لائے جائیں آپ بھی بینظیر کی طرح قتل ہوں آپ بھی حسن ناصر کی طرح کسی قلعے کے اندر جو ہیں وہ مارے جائیں آپ بھی بلوچوں کی طرح یہاں پہ فورس فولی ڈسپیر ہوں آپ کبھی حال ہو جو نواز شریف کو انہوں نے بیجا جو انہوں نے دوسری پارٹیز کے ساتھ کیا جو آج یہ امران خان کے ساتھ کر رہے ہیں انٹی سٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے تو آپ کو بھی دعوت ہے بھائی آپ بھی آئیں آپ بھی اس طرح کی مشہوریاں لیں آپ کے گھر کے اندر چادر چاردواری کے تقدس کو پمال کریں آپ کے بچوں کو اٹھا لیں آپ کی عورتوں کی جو عزت ہے اس کی پمالی کریں تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ لوگ اس طرح سے انٹی سٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انتہائی افسوسناک اور اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں اور جو وکلا کمیونٹی ہے وکلا کمیونٹی نے ان کی سٹیٹمنٹ کو رد کیا ہے اور تمام تر جو بار اسوسییشنز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ ہو وہ اسلامباد ہو وہ سپریم کورٹ ہو اور دیگر بار کونسلز ہوں انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کے منافع سٹیٹمنٹس دی ہیں اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ انپارشلی اس ساری چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ کردار جو ہے ایجنسیز کا پہلے بھی رہا ہے الیکشنز کو کنٹرول کرنے سے لے کر ہمونٹس وائلیشن تک لہٰذا یہ ہائی کورٹ ججیز کی طرف سے یہ موتبر سمجھا جانا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے ججیز جو ہیں وہ آج یہ الیگیشن لگا رہے ہیں اس کی انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے جب تک ان لوگوں کا عام عدالتوں میں عوامی عدالتوں میں جن میں ہماری ہم پروسیکیوٹ ہوتے ہیں جن میں ہمارا ٹرائل ہوتا ہے جب تک ان لوگوں کا ٹرائل ان کوٹس میں نہیں ہوگا اور جب تک کوئی ڈیموکرائٹک پلٹیکل سیٹ اپ آ کر ان کو ان عدالتوں میں نہیں لے کر جائے گا ان کا ٹرائل نہیں کرے گا اور ان کو سزائیں وہاں سے نہیں ملیں گی جو لوگ مجرم پائے جائیں گے اس وقت ایک اس ملک کے اندر جمہوریت کی بات کرنا رول آف لوگ کی بات کرنا کانسٹیوشن کی بات کرنا ریپبلک کی بات کرنا لوگوں کی سوورینٹی کی بات کرنا میرے خیال میں وہ صرف اور صرف محض باتوں کی حد تک ہوگا کسی نہ کسی کو یہ حمد کرنی پڑے گی اور وہ جمہوریت پسند لوگ وہ ترقی پسند لوگ ہی وہ حمد کر سکتے ہیں وہ اگر یہ تمام تر پلٹیکل پارٹیز نہیں کریں گی تو کل کو نوجوان جو ہیں وہ اور طرح سے اتصاب کریں گے تو اور طرح سے اتصاب کس طریقے سے حیدر حیدر کس طریقے سے یہاں پہ تو آپ کے چیف جسٹس کازی فائز یہ سپنی رسپونسیبیلٹی لینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کو خود ہی انصاف نہیں مل رہا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ریلائے کریں کسی ایک شخص پر کسی ایک فرد پر وہ فرد کوئی سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے وہ فرد کوئی جرنیل ہو سکتا ہے وہ فرد کوئی چیف جسٹس ہو سکتا ہے ان پر ریلائے کرنے کی بجائے یہ نوجوانوں کا اور عام لوگوں کو اس بات پر سوچنا پڑے گا اور جو ڈیموکراتک فورسز ہے اس ملک میں حقیقی وہ سیول سوسائیٹی ہو وہ بار اسوسییشنز ہو وہ ٹریڈ یونینز ہو یا وہ پلٹیکل پارٹیز ہو یا وہ پرگریسیوز ہو اس ملکے انہیں یہ سوچنا پڑے گا اور لوگوں کو آگنائز کرنا پڑے گا اور وہی حقیقی عوام کی جو طاقت ہے لوگوں پر یقین جو ہے لوگوں پر یقین کرنا پڑے گا اپنی لوگوں کو اپنی طاقت پر یقین کرنا پڑے گا اسی کے ذریعے میرے خیال میں اس طرح ممکن ہو سکتا ہے ہمیں ان جیسے اس تمام تر لوگوں سے امیدیں رکھ کر صرف اپنا دل دکھایا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہیدھر علی بٹ اپنا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ لوگ کے کامنٹ ضرور آپ ڈالتے رہیں اپنے کامنٹ سیکشن کے اندر do like, subscribe and share this content اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ